یہ بڑھتے آنگے خبر مہدیو سٹا ایپ سے جڑی ہوئی کیس کی ایڈی نے اس معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے مہدیو کیس میں کور کمیٹی میں شامل نتیش دیوان کو ایڈی نے پکڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نتیش دیوان اور اس کا بھائی مہدیو بک کے پرموٹر سورپ چندرہ کر کے قریبی ہیں بتا دیں کہ ایڈی پہلے بھی نتیش دیوان کو پکڑ چکی تھی لیکن تب اسے پوچھتا آج کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا پچھلے سال چھے نومبر کو نتیش کو دیلی ائرکوٹ پر پکڑا گیا تھا اور پوچھتا آج کے بعد اسے چھوڑا گیا تھا اور رائیگر سے خبر ہے جہاں پر پتا نے اپنی بیٹی کی صرف اسی لیے جان لے لی کیونکہ وہ موبائل پر بات کر رہی تھی جب پتا نے دیکھا کہ بیٹی زیادہ دیر سے موبائل پر بات کر رہی ہے تو اسے ٹوکا گیا اور پھر سرپا ڈنڈے سے وار کر دیا گیا اسی وار کی وجہ سے لڑکی کی موت ہو گئے پولیس نے آروپی کو گرفتار کٹ لیا جہاں پر ایک 22 ورشی ایک بالکہ کی ہتیا ہوئی وہ اس بات کی پوشتی ہوئی اس پر سے مرگ قائم کیا گیا مرگ پر سے 302 کا اپراد پنجوت کیا گیا اور جس وقتی نے ہتیا کیے آروپی کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا کانکیر میں آٹھ آدیباسی پریواروں نے ہندو دھرم میں واپسی کر لی ہے مندیر میں پوجہ پاٹ کے بعد ان کی گھر واپسی ہو گئی بدیلی گام کے یہ پریوار کے لوگ دوسرے دھرم میں چلے گئے تھے گام کو بھی چون دیا تھا گام کے شیطلا ماتا مندیر میں جا کر دیوی کی سامنے پھر سے انہوں نے اپنایا مول دھرم اپنا لیا ہے گھر واپسی کے دوران گام کے آدیباسی سماج کے پرمک موجود رہے بتا دیں کہ کچھ دن پہلے بدیلی میں ایک مہیلہ کا شوڑ دفن کرنے کو لے کر گرامیڑوں نے دیروہ درد کرائی پردیش میں آنگر بڑی کارکرتاؤں اور سہائی کاؤں نے اپنی ماتھ مانگو کو لے کر ایک دن کی حرطال اور پردر فرن کیا اس کے ساتھ ہی بیتن اکیس ہزار کرنے اور سرکاری کرمچاری گھوشت کرنے کی مانگ بھی کر ڈالی سرکار پر نشانہ ثابتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیندر اور پردیش کی تمام یوجناوں کو وہ زمین اسطر پر لے جانے کا کام کرتے ہیں لیکن آج ان کے ساتھ ہی کئی دنوں سے کئی سالوں سے چلاپک کیا جا ہے اور رائپور نگر نگم کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر آج ایم ای سی کی بیٹھک بلائے گئی تھی اور اس بیٹھک میں کئی مہت وخون فیصلے ہوئے سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ ہاؤسنگ ٹیکس پر جو بیاز بڑھا پڑھتا ہے اس کو نرست کیا جائے گا چکر بردھی بیاج لینے کا فیصلہ پہلے کیا گیا تھا ٹیکس کو لے کر چکر بردھی بیاج لینے کے فیصلے کو رد کر دیا گیا ہے یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب بغیر نو سی کے نو آبجکشن سرٹیفیکیٹ کے زمینوں کی رجسٹری نہیں ہوگی پہلے زمین کے اگر رجسٹری کرانی ہوگی تو پہلے نو سی بھی لینی ہوگی اس کے بعد رجسٹری کروا پائیں گے اس کے ساتھ ہی آوارا کتوں مویشیوں اور مچھروں سے لگوں کو مکتی دلانے کے لیے بھی کوئی بات ہوئی ہے اس کے لیے بجٹ میں الگ الگ پرابتھان کیے چاہیں گے کبردھا کی بات کریں گے جہاں پر گننے کی کھیت